نمشکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا لیکس کریک UPSC CSCN Academy میں اور آپ ہیں میرے ساتھ میرے نام ہے سمیت دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر جانتے ہیں اسرائیل اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے وہ ابھی چل رہا ہے اور ایسے میں یہاں پر آپ نے کچھ یہاں پر پکچرز ایسی دیکھی ہوں گی کہ آسمان کے اندر ایک طرف سے آپ کو گرونز اور مسائلز جیسے اٹیک ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہاں پر جو اسرائیل کا ائر دیفنس سسٹم ہے وہ یہاں پر کیسے اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہا ہے ان سبھی مسائل سے ایسے میں ہم یہاں پر یہ بھی بات ایک جانتے ہیں کہ کیونکہ جو ایران ہے وہ کافی لمبے سمیے سے یو ایس کے دوارہ لگائے گئے جو سینکشنز ہیں اس سے جوج رہا ہے اس کی ایکانومی بہت اچھی کنڈیشنز میں نہیں ہے اس کے باوجود یہاں پر جو ایران ہے وہ ایسے میں بہت سارے ڈرون سے اور مسائل سے اٹیک کرنے میں پوری طرح سے سکشم ہے آخر یہ ماملہ کیا ہے تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ ایران کی آخر ملٹری کیپیبلٹیز آخر کیا ہیں تو ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہی اس پورے کانفلکٹ آگے کا جو کورس ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ ماملہ آگے چل کر کتنا بڑھ سکتا ہے اور ایران سے جڑی ہوئی خبریں آپ حال فیلال میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ حال ہی میں ایران جو ہے وہ کئی سارے ایسے گروپس کو بھی سمرتن کرتا ہے اس پورے ویسٹ ایشیا کے ریجن میں جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایران کی انوالمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو بھی اٹیکس وغیرہ ہو رہے تھے ریج سی کے اندر اور اس کے علاوہ سیریا کے اندر اور باقی دیشوں کے اندر آپ کو ایران کی انوالمنٹ یہاں پر ملے گی تو یہ جاننا ہوگا کہ آخر جو ایران ہے ملٹریلی کتنا کیپیبل ہے اور اس کانفلٹ کو سمجھنے میں ہمیں یہاں پر جانکری جو آسانی ہے وہ یہاں پر ہوگی کہتا ہے کہ اگر یہاں پر بات کریں جو کی ابھی حال ہی میں سیریا کے اندر ایران کی جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور ایسے میں یہ مانا گیا تھا کہ یہ جو اٹیک ہے یہ اسریل کے دورہ کرایا گیا ہے اور ایسے میں یہاں پر جو کڈز فورسز تھی جو کی ایران کی ایک ایلیٹ فورس ہے اس کے آپ کو ٹاپ لیڈر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اس کے ایک ٹاپ آفیشل جو تھے محمد ریزا زاہی دی ان کی مرتو یہاں پر پورے اٹیک میں دیکھی گئی تھی اور اس کے ہی جواب میں ایران نے کاروائی کری اسریل کے اوپر لگاتار بہت ساری میسائلز اور ڈرونز سے حملے یہاں پر کرے اور دراصل محمد ریزا زاہی دی جو تھے یہ آپ کو سیکنڈ موسٹ پاپلر اور ایمپورٹنٹ آفیشل دیکھنے کو ملیں گے ایران کے اندر آفٹر میجر جنرل قاسم سلمانی اور قاسم سلمانی کے کافلے پر دو ہزار بیس کے اندر یو ایس نے اٹیک کر کر ان کی ہتیہ کر دی تھی اور ایسے میں یہاں پر اس کے بعد بھی ایران نے کافی ریٹیلیٹ کر رہا تھا اور ایران نے ایراک کے اندر جو یو ایس کے بیسز تھے ان کے اوپر اٹیک کر رہا تھا میسائل سے حالانکہ بہت زیادہ یو ایس کو نقصہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی ایران نے وہاں پر ریٹیلیٹ کیا تھا اور ایسے میں بلکل سیم ریٹیلیٹ ہمیں ازریل کے کیس میں دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ ازریل نے اس پورے معاملے کے اندر اٹیک کی ذمہ داری نہیں لی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ان سبھی چیزوں کی وجہ سے ایران کی ہمیں ملکٹری کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ضرور جاننے کی ضرورت یہاں پر پڑتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے ویسٹ ایشیا کے ریجن کے اندر ایران جو ہے وہ کئی ایسے گروپس کو سمرتن کرتا ہے جو کی ازریل کے خلاف کام کر رہے ہیں جو کی سعودی اریبیا کے خلاف یا پھر امریکہ کے خلاف آپ کو ان کا سٹینگ دیکھنے کو ملے گا جیسے اگر بات کریں یہاں پر تو حماس کو سپانسر کرتا ہے ازریل کا عارف ہے کہ بھئی جو ایران ہے وہ حماس کو سپانسر کرتا ہے اور گازہ کے اندر جو کانفلکٹ ازریل اور حماس کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں ازریل کا عارف ہے کہ بھئی یہاں پر ایران جو ہے یہ حماس کو سمرتن دیتا ہے جو کی ازریل کے حساب سے ایک یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے ایک آتنگ وادی گروپ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسری طرف یہاں پر جو ایران ہے وہ کرٹیسائز کرتا ہے اسریل کو کہ بھئی اسریل گازہ کے اندر بہت زارہ ماترہ میں یہاں پر جو ہے اٹیکس کر رہا ہے اور ایسے میں یہاں پر 32 ہزار جو لوگ ہیں ان کی مرتیو آلریڈی یہاں پر ہو چکی ہے تو اس چیز کو لے کر آپ کو ایران دیکھنے کو ملے گا کہ کرٹیسائز اسریل کو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ایمیجیٹ پوائنٹ آف کونفلکٹ تو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ پورے ریجن کے اندر جو ڈومیننس ہے جو ہیجیمنی ہے اس کی بھی گیم یہاں پر ہے جو ایران ہے بھئی ایران ایک شیعہ مسلم کنکری ہے اور ایسے میں یہاں پر جو سعودی اریبیا ہے وہ ایک سننی مسلم کنکری ہے اور ایسے میں آپ دیکھیں گے سعودی اریبیا کی جو آپ کو نزدیکیاں ملے گی وہ اسریل اور یو اے سے زیادہ ملے گی دوسری طرف جو ایران ہے وہ یہاں پر اس پورے ریجن کے اندر ان دونوں کے بیچ میں یعنی کی سعودی اریبیا اور ایران کے بیچ میں آپ کو ایک کانفلکٹ چلتا ہوا دیکھنے کو ملے گا جو کی یہاں پر اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ایران آس پاس کے ریجن کے اندر ایسے گروپس کو سمرتن کرتا ہے جو کی سعودی اریبیا اسریل اور یو ایس کے خلاف سٹینڈ یہاں پر لیتے ہیں جیسے کی اگر بات کریں تو کہتا ہے کہ ہماس کو گازہ سٹریپ میں سمرتن کرتا ہے اور ہزباللہ کو لیبنان میں سمرتن کرتا ہوا آپ کو ایران دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے پروکسیز یہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر بات کریں تو کہتا ہے کہ ایسے میں یہاں پر یہ جو گروپس ہیں ایران کو کس طرح سے سمرتن ایران کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں دراصل جیسے ہم نے بات کری کہ اس پورے ریجن کے اندر ڈومیننس بنانا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا اس پوری گیم کے اندر یہاں پر ایران کیا کرتا ہے ایسے گروپس کا استعمال کرتا ہے آس پاس کے ریجن کے اندر انفلوینس کریٹ کرنے میں ساتھ ہی میں انٹیلیجنس گیدر کرنے میں اور ساتھ ہی میں اگر کسی پرکار کا کوئی بھی اٹیک وغیرہ ہوتا ہے تو ایسے میں ایران یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اٹیک ہم نے نہیں کیا یہ تو اس پرٹیکلر گروپ نے کرا ہے تو ایسے میں ایران جو ہے یہاں پر انٹیلیجنس بھی گیدر کر سکتا ہے کسی آپریشن کو انجام بھی دے سکتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر ڈینائل موڈ میں بھی رہ سکتا ہے کہ بھئی یہ اٹیک ہم نے نہیں کیا یہ تو ہزباللہ نے کرا ہے یہ تو ہوتیس نے کرا ہے ایسے یہاں پر ایران جو ہے ان کو انڈائریکٹلی کنٹرول کر کے اپنا کام بھی کروا سکتا ہے اور ایسے میں اس کے اوپر کوئی رسپانسیبیلیٹی بھی نہیں آئے گی تو اس طرح سے ایران آپریٹ کرتا ہے ان گروپ کے تحت تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایران کے آپ کو الگ الگ جو پروکسیز ہیں الگ الگ ایریا میں مل جائیں گے جیسے کہ اگر بات کریں لیبنان میں آپ کو ہزباللہ ملے گا سیریا کے اندر آپ کو یہاں پر ایک برگیٹ مل جائے گی جس کا نام ہے زائن بیور زائن بون برگیٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ ایراک میں بھی آپ کو کئی سارے خطیب حضباللہ اصیب الحق آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ سب آپ کو جو ہے ایراک کے اندر پروکسیز ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو یمن کے اندر بھی ہوتھی ریبلز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کے بلے گے ایران کے ہی پروکسیز کے روپ میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے میں اس ایریا کے اندر ایران ایک سٹرونگ کنٹرول بنا کر اپنا رکھتا ہے کیوں چلیے اگر بات کریں یہاں پر تو گولز آخر کیا ہیں یہ جو گروپس ہیں ایران جن کو سمرتن کرتا ہے ان کے آخر گولز آپ کو کیا دیکھنے کو ملیں گے تو کہتا ہے کہ ریجن کے حساب سے الگ الگ ریجن کے اندر ان کے آپ کو ایمیجیٹ گولز الگ الگ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے فور اگزامپل اگر بات کریں حماس جو ہے حماس جو ہے اس کا مین جو ایم ہے وہ گازہ سکرپ کو لے کر ہے کیکہ گازہ سکرپ کو لے کر اور پیلسٹین کو لے کر آپ کو مین جو ہے حماس کا سٹین یہاں پر اسریل کے اگینچ دیکھنے کو ملتا ہے تو حماس کا جو کانفلیکٹ ہے وہ گازہ سکرپ کو لے کر ہے اسریل سے دوسری طرف یہاں پر اگر آپ بات کریں جو آپ کو ہوتھی ریبلز دیکھنے کو ملیں گے یہ ایک شیعہ مائنورٹی گروپس کے دورہ بنایا گیا ہوتھی ریبلز ہیں جو کی یمن کے اندر اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں یمن کی ملکٹری سے کیکہ تو یمن کی ملکٹری ایک طرف ہے دوسری طرف آپ کو ہوتھی ریبلز دیکھیں گے جو کی شیعہ مسلمز ہیں اور ان کو ایران کا سمرتھن ہے اور دوسری طرف سے یمن کے اندر جو ملکٹری ہے جو اس سمیں شیعہ ہوتھی سے لڑ رہی ہے ان کو سمرتھن کون دے رہا ہے ان کو سمرتھن دے رہا ہے ساؤدی عربیا کیکہ تو ساؤدی عربیہ ایک طرف سے یمن کی ملکٹری کو سمرتن دیتی ہے اور دوسری طرف سے آپ کو ہوتی ریبلز کو سمرتن دیتے ہوئے کون ملتا ہے ایران ٹھیک ہے چلیے اسی طرح سے یہاں پر اگر بات کریں اگر ان ٹرمز لارجر بڑی پکچر کی اگر بات کریں تو یہ تو ساری باتیں ہیں یہ جو گروپس ہیں ان کے امیجر ٹارگٹس ہیں لیکن اوورال پکچر یہ ہے کہ ان گروپس کے تحت ایران کیا کرتا ہے ساؤدی عربیہ کے اسریل کے اور امریکہ کی جو لارجر پریزنس ہے ان کو کاؤنٹر کرتا ہے ان کے انفلوینس کو کاؤنٹر کرتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں ملکٹری کی بھئی ایران کا ملکٹری سیکٹ اپ آپ کو کیسا دیکھنے کو ملتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر یہاں پر بات کریں ایران کی ملکٹری کے اندر آپ کو لگ بھگ پانچ لاکھ ایکٹیو میمبرز دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دو لاکھ اور ایسے سینک دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی جن کو کہا جاتا ہے ریولوشنری گارڈ کاؤپ اسلامی ریولوشنری گارڈ کاؤپ یعنی کی آئی آر جی سی ان کو یہاں پر کہا جاتا ہے تو یہاں پر ایران کی ملکٹری میں پانچ لاکھ ایکٹیو میمبرز تو دیکھیں گے ہی اس کے علاوہ دو لاکھ الگ سے آپ کو سپیشل میمبرز دیکھنے کو ملیں گے جن کو آئی آر جی سی کہا جاتا ہے یعنی کہ اسلامی ریولوشن گارڈ کوپ آخر یہ جو گارڈ کوپس ہے اسلامی ریولوشن گارڈ کوپس اس کا مطلب کیا ہے دراصل 1979 سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایران کے اندر پہلوی ڈائنسٹی کا شاسن ہوا کرتا تھا جس کو یو ایس کا سبرتھن آپ کو دیکھنے کو ملے گا پرابت تھا اور ایسے میں 1979 کے اندر ایران کے اندر کچھ یہاں پر اسلامی ریولوشن آتی ہے جو کہ یہاں پر مسلم سٹوڈنٹس کے دوارا ایک یہاں پر ریولوشن لائی جاتی ہے اور ایسے میں یہاں پر سرکار بدل جاتی ہے اور ایت اللہ خومینی یہاں پر ایک تھیوکریکٹک سٹیٹ بناتے ہیں یعنی کہ ریلیجن کے آدھار پر ایران کے اندر نئی سرکار آتی ہے اور یہ جو نئی سرکار آتی ہے اسلامی ریولوشن کے تحت ایران کے اندر یہ ایران کو اسلامیک لائنز پر یعنی کہ ریلیجن کے آدھار پر ایک دیش بنانے کی دشاں میں یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ایسے میں یہاں پر یہ جو ریولیوشن آئی ہے اسلامیک ریولیوشن ایران کے اندر جس سے نئی سرکار ایران میں آئی ہے تو ایسے میں اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی ضروری ہے یعنی کہ اس اسلامیک ریولیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایک خاص پتارہ کی فورس بنائی گئی جس اس کو کہا جاتا ہے اسلامیک ریولیوشن اسلامیک ریولیوشن گارڈ کوپس ٹھیک ہے اس کو اسلامیک ریولیوشن گارڈ کوپس کہا جاتا ہے اور اس فورس کا جو کام ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ ایران کی جو ریولیوشن ہے اسلامیک ریولیوشن اور جو وہاں کی جو نئی سرکار آئی ہے دھرم کے آدھار پر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے دیش کے اندر بھی اور دیش کے باہر بھی ٹھیک ہے تو اس کا کام ہے دیش کے اندر اور دیش کے باہر دونوں طرح سے اسلامیک ریولوشن کو اسلامی مومنٹ کو ایران کے اندر پروٹیکٹ کرنے کا اس کو کام ہے اور ایسے میں یہاں پر یہ جو فورس ہے کافی پاورپول اور کافی ایلیٹ فورس کہی جاتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہتا ہے کہ لگ بگ ایک ہزار پچیس ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ آپ کو سینک ملیں گے اور ان کا گراؤنڈ نیول اور ایئر ونگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یعنی کی ان کے پاس خود کی نو سینہ ہے، تھل سینہ ہے اور وائیو سینہ ہے ساتھ میں ان کی خود کی انٹیلیجنس بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور کافی سٹرونگ اور ایلیٹ فورس یہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آئی آر جی سی کے ہی جو اوفیشیلز ہوتے ہیں آئی آر جی سی کے جو ٹاپ ادھیکاری ہوتے ہیں یہی ایران کے اندر جو سرکار کے سب سے ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں ان کو ہول کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے ایران کی سوسائٹی میں ایران کے سرکاروں کے اندر جو کنٹرول آپ کو ملے گا وہ یہاں سے آئی آر جی سی سے ہی آپ کو نکلتا ہوا نظر آتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے بات کری کہ بھئی جو اسلامی ریولوشن گارڈ کاپس ہے یہ ایران کی اسلامی ریولوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے بنائی گئی تھی اور یہ بنائی گئی تھی کہ بھئی اندر کی اور باہر سے دونوں طرف سے پروٹیکٹ کرے گا ریولوشن کو ایکسٹرنل ریولوشن کو پروٹیکٹ کرنا ایکسٹرنل ہی اگر پروٹیکٹ کرنا ہے ریولوشن کو تو اس کے لئے یہاں پر ایک اور سپیشل فورس آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو ہے کڈز فورس تو یہ جو کڈز فورس ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیرا ملٹری اور انٹیلیجنس ونگ ہے کس کا آئی آر جی سی کا ہی اسلامی ریولوشن گارڈ کارپس کا ہی آپ کو ایک ایسا ونگ ملے گا جو کی فورن جو فورن آپریشنز ہیں فورن انٹیلیجنس جو ہے ان کو گیدر کرنے میں کام کرتا ہے تو وہ کونسی ہے کڈز فورس اور یہ کہا جاتا ہے یہ جو کڈز فورس ہیں اور ان کے جو آفیسرز ہیں یہی ایک لنک کا کام کرتے ہیں جو الگ الگ ایران کے پروکسی گروپ کام کر رہے ہیں الگ الگ دیشوں میں ان کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کڈز فورس ہی ان سے کوارڈینیٹ کرتی ہے اور کڈز فورس ہی یہاں پر انٹیلیجنس کی ادر کرنا ان کو آپریشن کے لئے تیار کرنا یہ سارے کام آپ کو کڈز فورس کے دیکھنے کو ملیں گے اسی وجہ سے یہاں پر یہ جو کڈز فورس ہیں ان کو یو ایس نے دوہزار بیس کے اندر یو ایس نے ان کو تیرریسٹ آرگنائزیشن بھی گھوشت کر دیا تھا اور یہاں پر جتنے بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا پروکسز کے طورہ الگ کووٹ آپریشنز جو یہاں پر ہوتے ہیں ایران کے باہر اس کے لئے کچھ فورس آپ کو ریسپونسیبل یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اور ابھی جو یہاں پر جو زاہیدی جو مارے گئے ہیں یہاں پر اس پورے ایم بیسی اٹیک کے اندر یہ جو تھے یہ کچھ فورس کے ایک ٹاپ اوفیشل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے ہزباللہ کے اندر ہزباللہ میں اور ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بیچ میں ایک لنک کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے چلی تو یہاں پر اگر بات کریں یہ تو ہم نے بات کری کہ ایران کی ملٹری کی اور وہاں کے ریولیوشنری گارڈ کارپس اور پھر کچھ فورسز کی اس کے علاوہ ایران کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتے گا ایک اور سینہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جس کو کہا جاتا ہے باسج ملیشیا جس کو باسج ملیشیا کہا جاتا ہے اور یہ جو باسج ملیشیا ہے دراصل یہ ایران کے اندر ایک بڑی پاپولیشن جو ہے وہ والنگٹیر یہاں پر سینک کا کام جب کرتی ہے اس میں آپ کو پوروش بھی دکھیں گے مہیلائیں بھی دکھیں گی اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی پاپولیشن میں سے جو یوث لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو والنگٹیر کرتے ہیں یہاں پر وہ بھی اس پرکار کا رول یہاں پر پلے کرتے ہیں ایک والنگٹیر کا ایک ملیشیا کا رول یہاں پر پلے کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ ایک سیمی گورنمنٹ آپ کو پیرا ملکری فورس دیکھیں گے کہتا ہے جس میں لگ بھگ ملین ایکٹیو یعنی دس لاکھ کیا اس پاس آپ کو ممبر دیکھیں گے اور یہ والنگٹیرز ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر وہ ممبرز ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر پوری طرح سے ایران کی جو اسلامی ریولیوشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے تیار ہے اس میں زیادہ تر آپ کو جو سینک ملیں گے وہ رورل بیک گراؤنڈ سے آتے ہوئے ملیں گے اور یہاں پر بیسیکلی جو سینک ہے یہ ریلیجیس جو ریلیجیس لائنز پر یہاں پر پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایران کی ریولیوشن کو تو ایسے میں ایک اور یہاں پر سینہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کی پوپولیشن سے ہی نکل کر آتی ہے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا ایران کے اندر کوشش کی جاتی تھی ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایران کے اندر وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ مہلاؤں کے اوپر ایسے رولز انفورس کیے جائے جہاں پر مہلاؤں کو حضاب جو ہے وہ پہننا بہت زیادہ منڈیکٹری ہے تو ایسے میں یہ رول انفورس کیسے کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے یہ جو ملیشیا ہے یہ جو آپ کو باسج ملیشیا دیکھتی ہے انہی کے جو ممبرز ہیں وہ مارکٹس کے اندر وغیرہ وغیرہ آپ کو کھڑے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے جو کی مورل پولیسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی کس مہلہ نے ہجاب پہنا ہے کس نے نہیں پہنا کس نے اس سر دھکا ہے کس نے نہیں دھکا یہ جو مورل پولیسنگ بھی کرتے ہوئے آپ کو کون ملیں گے یہ باسج ملیشیا ہی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ کئی بار آپ سوچتے ہوں گے اگر آپ نے کبھی ایسے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ بھئی ایران نے کونسی پولیس لگا رکھی ہے کونسی فوجی لگا رکھے ہیں کہ بھئی وہ مورل پولیسنگ کریں تو مورل پولیسنگ میں آپ کو ایسے ہی والنگٹیرز دیکھیں گے جو پوپولیشن سے ہی نکل کر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں کیونکہ ایران نے مسائل سے اٹیک کرے ہیں اسریل کے اوپر تو ایران کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی مسائل کیپیبلیٹیز یہاں پر اگر بات کریں جو شورٹس جسٹنس آپ کو ایران اور اسریل میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کو ہزار کلومیٹر کا دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسے میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہزار کلومیٹر لمبا جسٹنس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ایران کے پاس کیا ایسی مسائل سے ہیں کہ وہ اسریل کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے تو کہتا ہے بلکل یہاں پر ایسی آپ کو کروز مسائل دیکھنے کو ملے گی انٹی شپ مسائل دیکھنے کو ملے گی بیلیسٹک مسائل دیکھنے کو ملے گی جو کی لگ فک دو ہزار کلومیٹر کا ڈسٹنس تیہ کر سکتی ہے اور یہ well within ایران کی ریچ کے اندر آپ کو پورا میڈل ایسٹ دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو پورا میڈل ایسٹ آپ کو ایران کی رینج کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے ان مسائل کے ثرو اور ایسے میں یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایران کا نیوکلئر پروگرام بھی چل رہا ہے جس کو لگاتار اسریل اور یو ایس کے دوارہ ٹارگیٹ کیا جاتا رہا ہے اور یہ بھی ایک بڑی سمجھ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی کانفلک کا کارن ایران اسریل اور یو ایس کے اندر ٹھیک ہے ابھی کچھ ہی سالوں پہلے وہاں کے نیوکلئر سائنٹس موسین فقریزادے جو تھے ان کی بھی ہتیا ہو جاتی ہے تو آپ ایسے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایران جو ہے وہ ایک ملکٹری پاور کا دعویدار آپ کو ویسٹن ایشیا ریجن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے ایران جو ہے وہ ڈرون پروڈکشن کا ہب بنتا جا سکتا ہے دھیرے دھیرے ایک ڈرون پاور یہاں پر بن سکتا ہے ایک میجر ڈرون پروڈیوسر یہاں پر بن سکتا ہے جیسے کی بات کریں سستے اور امپورٹنگ ڈرون یہاں پر بن رہے ہیں اور ایسے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مہاجر ٹین نام کا ایک ڈرون جو ہے یہ ایران نے ہوم میڈ یعنی کہ انڈیجنسلی بنایا ہے اور یہ دو ہزار کلومیٹر کی ڈسٹنس کو ٹراول کر سکتا ہے چوبیس گھنٹے ہوا میں رہ سکتا ہے اور تین سو کلو کا وزن پیلوڈ اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بھاری بھرکم ڈرون ہے جو کی مسائل وغیرہ داگنے میں کیپیبل ہے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یو ایس اٹیک کرتا ہے پاکستان کی بارڈرز پر افغانستان میں کئی بار یو ایس اس طرح سے ڈرون سے ہی اٹیک کرتا ہے اور جو کاسم سولیمانی پر جو اٹیک ہوا تھا وہ بھی ایک ڈرون اٹیک ہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ایسے میں یہاں پر ایران ایسی کیپیبلٹیز بھی ڈیویلپ کر رہا ہے اور آنے والے سمجھے میں سب جانتے ہیں ایران کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ چلی تو دوستو یہاں پر یہاں پر اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست یو پی ایسی کی تیاری کرنے کی سوچ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھئی تیاری شروع کریں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کریں اور جو کورسز ہیں کومپریہنسیو کورسز بہت مہنگے ہیں تو ایسے میں یہاں پر ایک بہت افورٹیبل کورس لانچ کیا گیا ہے صرف ٹو ٹریپل نائن میں اور یہاں پر آپ کو انسی آٹیز کور کروائی جائیں گی اور یہ جو انسی آٹیز ہیں یہاں پر کور سبجیکٹس پر ہم کام کریں گے ہسٹری پولٹی ایکانومی جیوگرپی پر ہمارا کام ہوگا تاکہ آپ کی یو پی ایسی کی پرپریشن کے اندر کور سبجیکٹس میں آپ کی پاؤنگیشن بہت سٹرونگ بنے اور ایسے میں یہاں پر چھٹی سے باروی تک کی انسی آٹیز ہم کور کرتے ہیں اور میرے ساتھ آپ ہسٹری یہاں پر پڑھتے ہیں اور جب آپ پیر ساتھ ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم پریلیمز اور مینز دونوں کے پرسپیکٹیو کو دھیان میں رکھتے ہیں ساتھ میں ہم ایتھکس اور ایسے کے لیے جو جو ایگزامپل ہمیں ہسٹری سے مل سکتے ہیں ان کو بھی ہم یہاں پر کلیکٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹاپ ایڈکیٹر سے باقی وہ آپ کو جیوگرفی پالٹی اکانومی کے انسی آٹی چھٹی سے باروی تک کی کور کرواتے ہیں دوستو کوڈ لگانا ہوگا ایس ایم کے لائیو اگر آپ اس میں انرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پر 50% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے ساتھ میں 6 مہینے کا کورس ایکسٹینشن بھی ملتا ہے یعنی کہ آپ کا کورس 50% سستہ آپ کو ملے گا اور آپ کا کورس جو ہے 6 مہینے زیادہ چلے گا اگر آپ یہاں پر انرول کرتے ہیں چاہے بائی لنگوال بیچ ہو یا پھر انگلیش میڈیم بیچ ہو پیور انگلیش میڈیم بیچ دونوں میں یہ آفر آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ون آن ون منٹورشپ ملتی ہے سی سیٹ کا ایکسس ملتا ہے ٹیس سیریز کا ایکسس ملتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو آفر اس سمجھ چل رہا ہے دوستو وہ یہ کہ یہاں پر آپ الیکٹرک وہیکل اولا سکوٹر جیت سکتے ہیں اور آپ کا جو انکیجمی سینٹر گھر کے پاس جو بھی ہوگا آپ وہاں پر اس سکوٹر سے جا سکتے ہیں انکیجمی کی لائبرری میں جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو انڈرول کرنا ہے اور اس سکوٹر جیتنے کا چانس اگر آپ کے پاس آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رہے تو ایسے میں آپ انڈرول کر سکتے ہیں اور کوڈ لگانا ہوگا دوستو اس ایم کے لائیو ٹھیک ہے اس ایم کے لائیو اگر آپ کوڈ لگاتے ہیں تو یہ آفرز آپ اویل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کئی سارے آپشنل جو ہے ہم کا بیچ یہاں پر انکیجمی میں شروع ہو رہا ہے تو اپنے بسند کا آپشنل یا پھر جو آپشنل آپ چوز کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں سارے پرکار کے آپشنل ملیں گے چاہے ہسٹری ہو پبیٹ ہو پی ایس آئی آر ہو سوشیالوجی ہو سبھی آپشنل ملتے ہیں دوستو کوڈ لگانا ہوگا ایس ایم کے لائیو ٹھیک ہے چلیے تو دوستو یہ تھی پوری ویڈیو اور یہاں پر آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے دوستو چیئر کریں گے ویڈیو کو پڑھتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں گے جاہن دوستو